اسلام علیکم چینل میں ایک بار پیسے خوش آمدید میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کرلوں بینوکیلرز یہ بھی آؤٹڈور اگر آپ آؤٹڈور کے شوقین ہیں شوٹنگ کے شوقین ہیں رینج کے شوقین ہیں ہائیکنگ کے شوقین ہیں کلائمنگ کے شوقین ہیں کوئی بھی برڈ واشنگ کوئی بھی آپ کا اس قسم کا شوق ہے جس کا آؤٹڈور سے تعلق ہے تو یہ بھی ایک اسینشل آئیٹم ہے جو آپ کے پاس ہونا چاہیے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بینوکیلرز ہیں اس سائیڈ پر میرے پاس ہاک انڈیورنس ہے 12x56 اور اس سائیڈ پر میرے پاس ہے بشنل لیگیسی واترپروف 8x42 اب سب سے پہلے میں آپ کو ان کی کچھ بیسکس بتا دوں بینوکیلرز کی بیسکلی دو سائیڈ ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے یہ فرنٹ والی سائیڈ یہ بیسکلی اس کی اوبجیکٹیو ہوتی ہیں مطلب یہاں سے یہ لائٹ کو کیپچر کرتا ہے اور دوسری سائیڈ ہوتی ہے اس کی یہ والی سائیڈ جو کے آئی پیز ہوتا ہے تو بیسکلی آپ یہاں سے دیکھتے ہیں اور یہ پارٹ سے ہاں یہ لائٹ کو گیدر کرتے ہیں اب آپ نے سنائی ہوگا جو میں نے شروع میں ان کا انٹرڈکشن کر رہا تھا 12x56 اور 8x42 اب ان کا کیا مطلب ہے ہم کورز کو ایک منٹ کے لیے ہٹا کے آپ کو ذرا ڈیٹیل میں دکھا دیتے ہیں یہ آگئی جی ہاک انڈیورنس اور یہ آگئی بشنل لیگیسی واترپروف اب جو 12x56 جو کہ یہ والا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ 12 جو نمبر ہے وہ اس کی مینگنفکیشن ہے کہ یہ کتنی مینگنفکیشن ہمیں دیتا ہے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ لکھا ہوا بھی ہے 12x56 ہاک انڈیورنس واترپروف اب جو 56 نمبر ہے جو کہ یہاں پہ آخر میں لکھا ہوا ہے اس کا مقصد ہوتا ہے کہ اس کی اوبجیکٹیو لینس جو ہے یہ کتنی چوڑی ہے 56 میلی میٹر ان دس کیس اٹھا 56 میلی میٹر اگین جتنی اس کی اوبجیکٹیو لینس کی مطلب جو اس کا وہ سائز ہے وہ بڑا ہوگا اتنا ہی وہ لائٹ زیادہ کیپچر کرے گا اتنی اس کی زیادہ روشنی آئے گی اتنی اس کی جو آئی پیس کے اندر ویو آئے گا وہ بہتر آئے گا لیکن اس کی بھی کچھ لیمٹس ہیں فور انسٹنس یہ 12 بائی 56 ہے اس کا اوبجیکٹیو 56 میلی میٹر کا ہے یہ 8 بائی 42 ہے اس کا اوبجیکٹیو 42 میلی میٹر کا ہے اوویسلی یہ زیادہ روشنی کھینچے گا بٹ جتنا آپ اس کو بڑا کرتے جائیں گے اتنا بینوکلر کا سائز بڑا ہوتا جائے گا اتنا بینوکلر کا وزن بڑتا جائے گا اور اس کی وجہ سے بینوکلر کو اٹھانا اتنا ہی مشکل ہوتا جائے گا اور اس کو اٹھا کے پھر ایک سٹیڈی ایمیج لینا اپنے ہاتھوں سے کیونکہ اگر آپ اگر آپ میرے ہاتھوں کو دیکھیں میں جتنا بھی ان کو سٹیڈی رکھنے کوشش کر رہا کچھ نے کچھ فائیبریشن ان میں ضرور ہے یہ نیچرل ہے یہ ہر کسی کے ہاتھوں میں ہوتی ہے تو آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کو 12 مائنفکیشن کی چاہیے 8 مائنفکیشن کی چاہیے 6 کی چاہیے 10 کی بھی آتی ہیں وہ بھی مل جاتی ہیں اب میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جو 8x42 ہے اس کو اگر آپ دیکھیں بوشنل 8x42 اگر آپ سمجھ گئے ہوں گے اس کی جو مائنفکیشن ہے وہ 8x ہے اور اس کی یہ جو لینز ہے یہ 42x یعنی 42 ملی میٹرز ہیں اس کی یہ جو اوڈیکٹیو لینزز ہیں اس کی مائنفکیشن اس سے کام ہے اگر اس کی لائٹ گیدرنگ کیپیبیلیٹی اس سے کام ہے لیکن جونکہ اس کی مائنفکیشن کام ہے اس وجہ سے اس کی امیج کلیریٹی اور اس کی امیج کلیریٹی میں زیادہ فرق نہیں ہے اگر آپ اس والے کو دیکھیں تو یہ بالکل سیدھا ہے اور اگر آپ اس والے کو دیکھیں تو یہ آئی پیس اور اس کا یہ جو ہے یہ تھوڑا سا ایک اینگل پہ ہیں یہ ایک ڈیفرنس ہوتا ہے جس کو بولتے ہیں روف پریزم ورسز پورو پریزم یہ ہے روف پریزم یہ ان کا انٹرنل کنسٹرکشن اور اس میں لینزز اور میررز کس طریقے سے لگے میں اس کا ڈیفرنس ہے یہ والا ہے روف پریزم اور یہ والا ہے پورو پریزم پورو پریزم جو کہ یہ بشنل والا ہے یہ تھوڑا سا ایک پرانا ڈیزائن ہے کمپیرٹو دیکھ یہ روف پریزم جو ہے یہ مارڈن ڈیزائن ہے اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ڈیزائن ہلکا ہے کالٹی میں اور یہ ڈیزائن بہتر ہے بلکہ اٹس ڈی اپوزیٹ اس کی کنسٹرکشن پورو پریزم کی جو ہوتی ہے ساری روف پریزم کی جو ہوتی ہے یہ کنسٹرکشن اس کی بڑی ٹیکنیکل ہے اور تھوڑا سا زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں ویک ہے کمپیرٹو دیکھ پورو پریزم جو ہے یہ بشک پرانا ڈیزائن ہے لیکن اس میں اس کا ڈیزائن تھوڑا سا آسان ہے اور تھوڑا سا زیادہ سٹرڈی ہے تو اگر آپ کو ایک ہی کاسٹ پہ دو ڈیفرنٹ برینوکلورز مل رہی ہیں پورو پریزم اور روف پریزم تو آلموسٹ نیسیسیریلی جو پورو پریزم ہے اس کی کالٹی بہتر ہوگی کیونکہ اس میں اس کا ڈیزائن سمپلیسٹک ہے لینز ایلیمنٹس کریکشنز اور یہ چیزیں آپ کو کم کرنی پڑتی ہے اس کا ڈیزائن ٹیکنیکل ہے اس وجہ سے جتنے بھی روف پریزم آپ کو بینوکلورز ملیں گی وہ مہنگی ملیں گی